تو سر اس ساری سیچویشن کو کیپٹلائز پھر کون کرے گا؟ اور سر اس کے ساتھ ساتھ اگر نواز شریف آئیں گے اکدم سے جان آئے گی پاکستان مسلمی قنون کے اندر یا پاپولارٹی بڑھے گی تو دوسری طرف عمران خان صاحب کی پاپولارٹی سے نمٹنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ناہلی بھی ہو جائے گی گرفتاری بھی ہو جائے گی پارٹی لیڈرشپ سے بھی ہٹائے جائیں گے ایسا بھی ہوتا وہاں دکھائی دے رہا جی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی اسٹریجمنٹ جو ہے یا ریلیشنشپ خراب ہے تو وہ اس میں کوئی فیلحال تو کامیابی نہیں ہو رہی کہ وہ ریلیشنشپ اچھا ہو جائے بظاہر تو وہ تلقات خراب ہے چاہے وہ آپ سواتی صاحب کے ساتھ ریلیشنشپ دیکھ رہے ہیں شہباز گل کے ساتھ دیکھ لیں تو صاحب نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہیپی نہیں ہے انہیں بران فان سے انہیں بران فان اسٹیبلشمنٹ سے ہیپی نہیں ہے اور یہ کنفرنٹیشن جو ہے یا یہ جو اسٹریجمنٹ ہے یہ ابھی چلتی نظر آتی ہے اور اس پہ آگے بھی چاہے نائل ہی کہہ لیں چاہے اس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات کہہ لیں یہ آگے بڑھتے جائیں اور ان اختلافات کا نزلہ پنجاب حکومت پہ بھی گر سکتا ہے یعنی پنجاب میں بھی کوئی تبدیلی دیکھ رہے ہیں یہ بہت تھن مارجن ہے پنجاب میں سملی میں تو اس لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے بلہ اب یہ جو اعتماد کا ووٹ لینا ہے چیف پنسٹر نے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ گیارہ کو کیونکہ اگلی ہیرنگ ہے اس سے پہلے نو کو ہم اجلاس بلالیں گے تو اس نو کے اجلاس میں کیونکہ اس درستے جو آپوزیشن ہے وہ تو کافی تحکن کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ ہماری نمبر پورے ہیں پروے زلائی صاحب کے ہاں لگتا ہے کوئی تین چار ووٹوں کا کوئی پرابلم ہے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پہ حکومت تبدیل ہو جائے گی ایک حالت دونوں کے نمبر پورے نہیں ہے لیکن دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ نمبر پورے کر لیں سر لاسٹلی ٹورز دی اینڈ یہ جو پی ڈی ایم کے اتحاد ہے آبیسلی نیکسٹ الیکشن کے حوالے سے بھی کوئی سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ نہیں ہوا کہ کس نے کس طرح سے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آصیف علی زرداری صاحب بھی پوزیشننگ بہتر کر رہے ہیں بلوشستان عوامی پارٹی کی وکٹیں روز ہی گراتے ہیں آج بھی دو تین وکٹیں گر رہی ہیں ادھر سے مولانا فضل الرحمان بھی ملٹی پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں ادھر نون لیگ بھی اپنے آپ کو پھر سے تیار کر رہی ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر کے اندر کہ کیا یہ پی ڈی ایم الیکشن الائنس بھی ہو سکتا ہے یا الگ الگ جب الیکشن لڑیں گے تو پھر دھڑاریں تو آئیں گی کئی نہ کئی بندہ خالے الگ الگ لڑیں گے ماں سوائے پجاب کی چند سیٹوں پر پیپلز پارٹی سے کلیش ہو سکتا ہے اور کوئی زیادہ کلیش نہیں ہے بلوشستان میں نوم نہیں ہے اور خیبر پختونخواہ میں جے یو آئی کے ساتھ کر لیں گے سیٹ ایڈیسپنٹ ہو جائے گی سر وفاقی حکومت کے لئے تو دو ہی مشکل ہے چھوٹی جماعتوں کو بھی خوش کرنا ہے ظاہر ہے ایم کی ام اگر فنڈز مانگے گی تو ایم کی ام کو فنڈز بھی دینے ہیں بلوشستان اوائی پارٹی جو جو ڈیمانڈز کریں گی وہ بھی پوری کرنی پڑیں گی اس کے ساتھ ساتھ جو عوامی ڈیمانڈ ہے عوامی مطالبات ہیں وہ بھی مکمل کرنے پڑیں گے لیکن عوامی مطالبات کیسے مکمل ہوں گے کہ دوسری طرف آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا مطالبہ ہے تو یہ دھو داری تلوار حکومت کیسے برداشت کر سکیں کی پر بہت مشکل ہے یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ امید کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایڈنٹا جو سامنے نظر آ رہا ہے آپ اور عوام پر مشکلات کا بوجھ لادے گے اور جو پہلے ہی بیچارے مہنگائی کے بول تھلے انفلیشن کے بول تھلے دبے ہوئے میرا خیالہ یہ بہت تکلیف دے ہوگا اور پتا نہیں کیسے ہم اس سے گزریں گے لیکن بہران گزرنا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں حکومت بھی انٹیکٹ رہنا چاہتی ہے کیونکہ امران خان کے اگیسٹ ایک سیسا پلائیوی دیوار بن کے کھڑے ہوئے ہیں دوسری طرف ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ امران خان اسکری قیادت سے ملقات کی خواہش کا اظہار کر رہا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایوان صدر میں پریزیڈنٹ کی موجودگی میں اسکری قیادت سے ان کی ملقات ہو جائے آپ کو لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ امران خان کی اس ڈیمانڈ کو یا اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے تیار ہو جائے گی میرا خیالہ بل واسطہ رابطے ہو جائیں گے براہ راست ملقات کے لیے شاید کوئی تیار نہ ہو نہ اس طرح سے براہ راست ملقاتیں ہوتی ہیں میرا خیالہ پہلے بھی کوئی ماضی میں بھی اس طرح کی مثالیں نہیں ہوتی تو یہ کوئی بلواسطہ ملقات ہو جائے کوئی بلواسطہ مذاکرات ہو جائے تو یہ ممکن ہوگا وہ پریزیڈنٹ رنوی کے ذریعے ممکن ہے وہ ہو جائے گا دوزار وائس میں تو یہ نہیں ہو سکا عمران خان ارلی الیکشنز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کم اسکم دوزار وائس میں یہ ڈیمانڈ میٹ نہیں ہوئی دوزار تئیس میں کوئی ارلی الیکشنز کی سبیل بلواسطہ رابطوں سے ہی ممکن ہو سکے گی سر تو پھر میرا بڑا سادہ سا سوال ہے سر ٹائم پہ بھی الیکشنز اگر ہوتے ہیں تو اکتوبر کا وقت ہے اکتوبر میں الیکشنز ہونے کیا دوزار تئیس بھی الیکشن یہ رہا ہے یا دوزار تئیس میں بھی الیکشنز نہیں ہوں گے پھر نہیں میرا خیال ہے دوزار تئیس میں تو الیکشن کرانے پڑے گئے اگر الیکشن نہیں کرائے جاتے تو پھر کانسٹیوشن کو چھیڑنا پڑے گا پھر بہت ساری تبدیلیاں کرنی پڑے گی سپریم پورٹ سے مدد دینی پڑے گی بہت کچھ تبدیلیاں ہوں گی میرا نہیں تلاب کیا سمجھ مکن ہے الیکشنز کا محول تو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جیسے پاکستان مسلمی قنون نے ایک بڑی امپورٹنٹ رسپونسیبیلٹی مریم نواز صاحبہ کو دے دیئے اب مریم نواز صاحبہ لندن میں بیٹھی مئی ہے ایک طرف حکومت میں مشکل فیصلے کرنے ہیں دوسری طرف وہ الیکشن کی تیاری بھی کرنا چاہتے ہیں پھر جن کو الیکشن کی تیاری کا ٹاسک دیا ہے وہ بھی لندن بیٹھی مئی ہے تو یہ کتنا آسان ہوگا اگر پاکستان مسلمی قنون سے شروع کر لے تو میرا خیال ہے جتنی دیر تک نواز صاحبہ نہیں آتے اور خود اپنی بیانیاں نہیں بناتے اپنی پارٹی کا اتنی دیر نوم کے لیے بڑا مشکل ہوگا الیکشن میں جانا اور ایون مریم بھی کچھ نہیں کر سکتی مریم کے پیچھے بھی اگر وانت کا بیانیاں ہوگا وانت کی طاقت ہوگی وانت کا سارا نیرٹیب ہوگا پھر وہ ممکن ہے کہ ایکٹیب وہ ہو جو مریم ہے اور پیچھے سوچ جو ہے وہ نواز صریف کی ہو تو تب ممکن ہے کہ کمپیٹیشن جو ہے وہ بن سکے نون لیگ کا ایک ہی حدف عبور کرنا رہ گیا اور وہ ہے کہ نواز صریف کو واپس لے کی آئے اب نواز صریف تو واپس نہیں آ رہے جو کہا جا رہا تھا کہ دوزار بائیس میں آ جائیں گے دسمبر میں آ جائیں گے اب سالے نو شروع ہو گیا ہے نواز صریف کا آنا تو درکنار مریم نواز بھی جا کے لندن میں بیٹھی ہوئی ہے تو آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کیا آپ اسی مہینے جیسے کچھ لوگ پرڈکٹ کر رہے تھے یا نیکسٹ منت نواز صریف ملک میں آتے ہوئے نظر آ رہے آپ کو جیان صاحب جیان صاحب الیکشن سے بہت پہلے آ جائیں سر الیکشن سے بہت پہلے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر اس کا مطلب کہ چند دن کی بات ہے جی دیکھیں کب لیکن الیکشن سے پہلے آ جائیں چلیے سر نواز صریف صاحب اگر الیکشن سے پہلے آ جاتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ آکسیجن فرام کرتے ہیں نواز صریف پاکستان مسلمی گنون کو الیکشن کیمپین کے لیے دوسری طرف شہباز صریف حقوبت آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز بھی میٹ کرنی ہے اس نے مشکل فیصلے بھی کریں گے تب بچیں گے لیکن میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں ایک طرف عوام کو ریلیف دینے کی بات ہے جو میاں صاحب کی خواہش ہے دوسری طرف آن گراؤنڈ ریالیٹی ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز میٹ کرنی ہے تو دونوں یہ پیرلل ممکن ہو سکے گے سر مشکل ہے ظاہر ہے آپ کو سخت پابندیاں لگانی پڑے گی سختیاں کرنی پڑے گی ساکھ نظر آ رہا ہے کہ محشت اس قابل نہیں ہے کہ کوئی ریلیف دیا جا سکے لیکن ہو سکتا ہے کوئی امرو کی زمبیل میں سے کوئی چیز نکل آئے مظاہر نظر نہیں آتا سر امرو کی زمبیل یا تو اسحاق ڈار صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید ان کی زمبیل میں کچھ ایسی ٹیکنیکس ہیں کہ ڈالر کو دو سو سے نیچے لے آئیں گے ابھی تک تو وہ کوئی ایسا چمتکار جس کو کہتے ہیں یا کوئی سرپرائز نہیں دے سکے تو آپ کو لگ رہا ہے مستقبل قریب میں ایسا ہو جائے گا یہ نہیں لگا جی فعلال تو نہیں لگ رہا تو آپ کو لگ رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے